سلام دوستو مان لیجئے کہ آپ کی ایک کپڑے کی فیکٹری ہے اور آپ کے پاس بہت زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں ان میں سے ایک ملازم سگرٹ پیتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سگرٹ پی کر وہیں پھینک دیتا ہے اور اس کے پھینکنے سے آگ بھڑکتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ آگ اتنی فیل جاتی ہے کہ پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ایسے میں آپ کیا کریں گے مجھے یقین ہے کہ آپ فائر برگیٹ کو ہی فون کریں گے اب ہماری ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کچھ دیر آنے میں وہ لگائے گا جب وہ آئے گا تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ اسی کو برا بھلا کہیں گے جی ہاں یہی ذہنیت پاکستانیوں کی اس وقت بند چکی ہے ہمیں حقیقت میں کرنا کیا چاہیے تھا ہمیں اس ملازم کو پکڑنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے اسی مثال کو ہم لیں گے اس وقت پاکستان میں ہوتی فرقواریت کے لیے جو لوگ اس وقت پاکستان میں فرقواریت کروا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے لیکن ہمارے عام مسلمان جو یہ نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اب ایسے میں جب حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو بھی یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا میں زیادہ تر حکومتیں ایسے سینریوز خود کرواتی ہیں ایسے مسائل پیدا کرواتی ہیں کہ عوام ان میں لگے رہے ہیں اور عوام کا اصل مسئلے سے دھیان بھٹکا رہے اب آپ لوگ سب یہ جانتے ہوں گے کہ پرانے دور میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ فوجوں کی مدد سے لڑی گئیں اگر ایک ملک نے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنی فوجیں بھیج کر خرچہ کروا کر اس ملک پر قبضہ کرتا تھا مان لیجئے آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں آپ کو دو آپشن دیے جاتے ہیں ایک میں یہ ہے کہ آپ نے کسی ملک پر قبضہ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو دو آپشن ہے آپ فوج بھیجیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ ادزی ملک میں رہتے ہوئے فوجے بھی وحی رہیں گی خرچہ بھی کم ہوگا اور آپ اس ملک پر جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا یقیناً آپ کا آپشن دوسرا ہی ہوگا جی ہاں دوستو یہی کام اس وقت برطانیہ میں موجود ہے ایک ایجنسی ایم آئی سکس کے نام سے کر رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایسے علماء تیار کرتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کے مقتصاد کو پائے مال کرتے ہیں اور ان کو آپس میں لڑواتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ایک عام آدمی جو عالم نہیں ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے جو ایک عام مسلمان ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہی علماء ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا ٹاسک ہے یہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فرقہ دوسرے کے مقدسات کی پائے مالی کرتا ہے ملک میں احتجاج ہوتے ہیں آپس میں لوگ لڑتے ہیں دہشتگردی ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام لوگ مارے جاتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے میں ہمیں گیا کرنا چاہیے ایک فرمان حضرت علی علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ جو نہ سواری دے سکے اور نہ ہی دودھ پلا سکے اگر اس کو عام لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں ہوگا کہ نہ ہی آپ آگ لگانے والوں میں سے ہوں اور نہ ہی جلتی آگ پر تیل پھینکنے والوں میں سے ہوں اپنا بہت سے خیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں